السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی شادی اور کوئی نکاح اگر ایسا ہو جس میں کارڈ بھی نہ چھپے نہ کوئی بڑا پروگرام ہو نہ دولہ گھوڑے پر چڑے نہ کوئی شور شرابہ نہ کوئی ڈانس نہ لاکھوں روپے کے خرچے حد تو یہ ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ بھی اپنے گھر سے کھانا کھا کے جائیں اور لڑکی والے کے یہاں جا کر سادگی کے ساتھ نکاح کریں اور مہر تیہ کریں اور لڑکی کو اپنے گھر پہ لے آئیں ہو گیا نکاح کیا کہ ہو گیا آپ اپنا جواب اپنے پاس سوال کر رکھو آج کل جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں نا سوچو اس ماحول میں ایسے نکاح کو کیا کہا جائے گا یہی کہا جائے گا یہ بھی کوئی شادی ہے یہ بھی کوئی نکاح ہے ایسے کوئی نکاح ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نکاح کس نکاح کو کہا حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بہترین نکاح سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو آج کل تو جیسے ہی نکاح کا ہمارے ذہن میں آتا ہے نا نکاح یا ہم کسی سنتے ہیں کہ شادی ہے بچی کی شادی ہے بچے کی شادی کا مطلب لاکھوں روپے کا خرچہ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی خبر آئی تھی کہ ایک فیملی ہے اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے پیسے نہیں ہے تو وہ اپنا مکان بیچ رہے ہیں مکان کا آدھا حصہ بیچ رہے ہیں پانچ لاکھ روپے میں بیٹی کی شادی کرنی ہے شادی یعنی فکریں ٹینشن مسیبتیں کیوں؟ کیونکہ لاکھ روپے کا خرچہ ہونا ہے اور اگر کوئی سادگی کے ساتھ شادی کرنا بھی چاہے تو سامنے والی پارٹی نہیں کرنے دیتی محلے والے مجبور کر دیتے ہیں رشدار مجبور کر دیتے ہیں یاد رکھیے گا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو کیا ایسے نکاح ہو سکتے ہیں؟ بلکل ہو سکتے ہیں اگر آپ اور میں ہمت کریں اگر دونوں فیملیز ہمت کریں اپنے نکاح کو ایسا نکاح بناو جس نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ایسا نکاح ہوا ہے راجستان کے کوٹا میں ایسا ہی ایک نکاح ہوا ناکار چھپے لڑکے کا نام زیشان ہے ماشاءاللہ دونوں فیملیز ایجوکیٹیڈ ہیں لڑکی کا نام مریم صدیقی ہے نہ کوئی کارٹ چھپے نہ دولہ گھوڑے پر چڑا نہ کوئی ڈانس ہوا نہ کوئی شور شرابا اور تو اور جو بارات میں لوگ گئے وہ بھی گھر سے کھانا کھا کر گئے اور لڑکی والوں کے یہاں جا کر ناشتہ پانی کیا نکاح پڑھایا گیا نکاح کے بعد پچیس ہزار روپے مہر رکھا گیا اور لڑکی کو رخصت کر کے لڑکے والے گھر لے آئے ہے نا بہترین نکاح ایسے نکاح کو ہم لوگ بہترین تو کہتے ہیں لیکن خود کرنے کو تیار نہیں ہوتے پوری خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان دونوں میاں بیوی کو اور ان دونوں کی فیملیز کو اللہ تعالی قبول فرمائے کتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے آج تو جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہونا وہ اتنی شہرت چاہتا ہے اور اتنی زیادہ لمبی چوڑی شادی کرتا ہے کروڑ روپے کے خرچے والی شادی کرتا ہے کوئی اگر سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نکاح ہے میرے عزیز بھائیوں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو سارے خرچے اللہ تعالی نے لڑکے کے اوپر رکھیں لیکن آج کل سب الٹا ہو گیا سارے خرچے ہم نے لڑکے والے کے اوپر رکھ دی ہیں ولیمہ اللہ نے لڑکے والے کے لڑکے کے اوپر رکھا مہر اللہ نے لڑکے کے اوپر رکھا بیوی کی زمداریاں لڑکے کے اوپر رکھیں لیکن میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کل نکاح کو ہم نے اتنا مہگا کر دیا اتنا مہگا کر دیا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا زنا آسان ہو گیا اگر آدمی حرام کاری آج کل کے ٹائم میں کرنا چاہے وہ تو پانچ سو روپے میں بھی حرام کاری کر سکتا ہے اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے نکاح کو آسان کرو گے زنا مشکل ہو گا حرام کاریاں مشکل ہوں گی اور اگر نکاح کو مہگا کر دو گے تو زنا آسان ہو جائے گا پوری خبر آپ سکرین پر میں لگا رہا ہوں اس کو پڑھئے گا اور سبق حاصل کیجئے گا باتیں کرنا بہت آسان ہیں کہ نکاح کو آسان بناو جتنے بھی میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں ارادہ کرو کہ نکاح کو اسی سادگی کے ساتھ کرو گے ہاں ولیمہ کرو اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو ولیمہ کرو کھل کے کرو ولیمہ لیکن جو رسومات ہیں برات رسم ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں بڑے بڑے ہالس میں بڑے بڑے کھانے ولیمے سے پہلے یہ رسم و رواج ہے جہیز یہ رسم و رواج ہے لڑکی والوں کی طرف سے جتنی بھی رسمن جو چیزیں دی جاتی ہیں یہ رسمیں ہیں ان کو چھوڑو یہ ارادہ کرو کہ ہم لڑکی والے اسے ایک روپیہ نہیں لیں گے سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے یہ نکاح کی جب میں نے خبر پڑی تو دل باغ باغ ہو گیا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبول فرمائے اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو بھی حمد عطا فرمائے کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ہم بھی حمد کر سکیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ